اسامدید خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہو ناروہ و لیٹری سوسائیٹی اور میں ہوں آپ کا مزبان ناروہ والا اور ایک کہانی آپ کے سامنے ڈاکمنٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پہنچانا چاہوں گا میرے ساتھ اور ایک میمان جڑے ہیں ایک دوست جڑے ہیں سب سے پہلے میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کے کیا نام ہے ابتدائی زندگی کیسے کیا اور اس کے بعد ان کے تعلیمی سفر کیسے شروع ہو اور آج کے اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہے استقبال ہے آپ کا ناروہ و لیٹری سوسائیٹی بھی جنب اپنے بارے میں بتائے کہ آپ کا جو پہچان ہے کہاں سے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے اور ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد پاروریش کیسے میرے نام محمد امجد خان ہے میں سری نگر میں پیدا ہوا تھا اور میری جو تعلیم جو ہے وہ سری نگر میں ہی ہوئی ہے ٹینڈل بسکس سکول میں اس کے بعد میں نے انجینئرنگ کی ہے سری نگر سے ہی اس کے بعد میں سعودی عرب چلے گیا اور مجھے آل موس وہاں پر سونہ سے سترہ سال ہو گئے ہیں سعودی عرب میں جی تو میں اکثر مطلب یہاں تو آتا رہتا ہوں اور میری والدین جو ہے وہ تو یہاں کی بان بوٹ اپ ہیں یہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے اس کے بعد وہ جو ہے سری نگر میں شفٹ ہو گئے تھے جی اپنے والدین کے بارے میں اپنے گرینڈ انسسٹرز جو ہے ان کے بارے میں بھی بتائیں ان کے کیا نام ہے اور ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ کب کیسے انہوں نے یہاں سے لیڑی دورا سے مائگریشن کی جی میرے والد صاحب تو یہاں پر پیدا ہوئے تھے ان کا نام محمد ایوب خان ہے اور میری والدہ بھی یہاں پر پیدا ہوئی ہیں یہاں بان بوٹ اپ ہوئی ہیں یہاں پر شادی بھی ان کی ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے نا وہ میڈ آف دا مطلب جو ہے سری نگر میں شفٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر میں بھی وہاں پیدا ہوا تھا میری دادی بھی یہاں کی ہے میرے دادہ بھی یہاں پر پیدا ہوئے تھے اور ہماری یہاں پر کافی ساری زمینیں ہیں میرے انکلز بھی ہیں یہاں پر میری چاچیز ہیں یہاں پر اس کے علاوہ میری مامو یہاں پر بان بوٹ اپ سب بھی یہاں پر ہیں اس کے علاوہ ہم میری جو بات ہے میں اکثر پہلے آیا کرتا تھا بچپن میں یہاں پر ہم جب بھی کوئی get together یا کچھ ایسا اس طرح کی کچھ function ہوتے تھے تو اب ہم آیا کرتے تھے اس کے بعد جب میں سعودی چلا گیا تو پھر more or less کافی کم آنا جانا ہوا لیکن still جو ہے میں کبھی کبھا تو آتا ہی رہتا ہوں یہاں پر جو آج کی ٹائم میں اپنے village کو کیسے دیکھتے ہو آپ اور جا کے آپ کے جو next generation جہاں بھی وہ پوری disconnect ہوگی اپنے roots سے تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو آج جب میں دیکھ رہا ہوں اس کو کافی improvement ہے پہلے سے بہتر ہے اور کافی چیزیں یہاں پر بہتر ہو چکی ہیں اور بھی بہتری کی گنجائز ہے یہاں پر جو میرے خیال سے یہاں پر رہنے سے ہی ہوں گی تو میں یہی کہوں گا کہ آگے کی جو future generations ہے کہ جو آپ کے اپنے roots ہوتے ہیں اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں ایسی یادیں ہیں جو ہماری legacy ہے کہ ہمارے جو grandfathers fathers ان کی legacy ہے یہاں پر تو اس کو maintain کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے کافی ساری لوگ جو ہیں باہر چلے گئے ہیں سری نگر میں ہیں یا اور کہیں settle لوگ ہیں بارہ ملہ میں لیکن at least یہاں پر آ کے چاہے وہ 3 months میں 4 months میں کچھ ایسا مطلب ایک well get together کچھ اس طریقے کی جو چیزیں وہ چلنی چاہیے جیسے یہ initiative ابھی ہم نے لیا ہوا ہے تو ہم تو پوری کوشش یہ کریں گے کہ اس کو ہر سال جو نا وہ continue کریں تاکہ یہاں پر کیا ہو کہ ہم لوگ جو نا سب کے ساتھ touch میں رہیں اور چیزیں یہاں کا مسائل جو پتا چلے گا نا کہ یہاں پر کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے ایسے بھی ہیں جو اچھے چھے positions پر ہیں وہ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں تو امید یہی کریں گے کہ آگے سے بھی یہ چیزیں جو انہیں continue ہوں تاکہ جو ہمارا گاؤں ہے لری ڈورا یہ آگے جا کے flourish کر رہے ہیں چونکہ یہاں پہ آپ کے جو آباو آجداد کے جو پرانے گھر ہے یا ancestral جو heritage جو places ہے ان جگہوں کو آپ کیسے دیکھتے ہو اور کیسے آپ preserve کر سکتے ہو آنے والے generations کے لئے تاکہ وہ جو ہے وہ بھی ان جگہوں کے ساتھ ان گھروں کے ساتھ connected رہے ہیں جی بلکل دیکھیں یہاں پر بہت سارے ایسی چیزیں جو ہمارے grandfather نے بنائی ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کر بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے تو ہم جیسے ہماری زمینیں ہیں یا کچھ ہے تو ہمیں پر تھوڑا work out کرنا پڑے گا مطلب اس کے لئے ایسا ہے کہ آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا ٹائم دینا پڑے گا یہاں پر تھوڑا سپینڈ کرنا پڑے گا اور اگر ہم ٹائم سپینڈ کریں گے تو چیزیں پھر ہمارے پاس ہی رہیں گے اور اس سے ہم ہماری جو آگے کی جو generations ہیں ان کو بھی یہاں سے متعارف کرنا ہے مطلب they also have to come here ان کو بھی یہاں پر آنا ہے اور سمجھنا ہے کی کیسے کیا چیزیں ہیں یہاں پر اور ہمارے جو parents نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ ہمیں جو اپنے future generations کو بھی دینی ہے جی جی پاس ہون کرنی ہے تو اسی طریقے سے چیزیں جو نا وہ continue میں چل ہوتی ہیں اگر ہم اس چیزیں کو ڈائلوٹ کر دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے پھر سب چیزیں جو نا رس سے مند ہو جائیں جی جی کوئی خاص میسیج دینا چاہتے ہو اپنے دوست احباب اور یا خاص کر اپنے جو relatives ہیں those who are already working abroad اور اور انڈیا اور ان جمعین کشم میں میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے مطلب یہاں پر آئیں یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں ایک گروپ جیسا کچھ بنائیں گروپ ایسا بنیں جو یہاں کے جو نیچی قسم کے لوگ ہیں جو مطلب جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے تھوڑا ان کو سپورٹ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ flourish کریں گے تو سب چیزیں جو نا پریزر رہیں گے یہاں پر یہاں بہت خوبصورت آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ کیا سینری ہے اتنی خوبصورت مطلب وادیاں یہاں کی تو اس کو اتنی آسانی سے جو اتنی مشکل سے ہمارے بزرگوں نے بنائے جو اتنی آسانی سے ہونا نہیں ہے تو اس کو پریزر کر کے رکھنا ہے فیوچر کے لیے بہت اچھا رہے گا ہماری آگے کی جو جنریشنز آئیں گی ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا یہ ایک سپورٹ رہے گا چلے بہت بہت شکریہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ